فردان اس وقت اپنے بلیک اور گولڈ کے امتزاج سے بنے آلی شان آفیس میں بازشاہوں جیسی ریوالونگ چور پر برٹھا تھا پرسوچ نزے سامنے ٹیبر پر پڑے لیپ ٹاپ کی سکرین پر جمائے ایک خاص سے سکار ہونٹو کے درمیان دبائے وہ انمہ مارک سے مصوف تھا اپنے کام میں سکار کا گہرہ کش لیتے اس کو ٹیبر پر رکھے اس کے محسوس سٹینڈ بار رکھتے اس نے سانسوں میں بس سے دومے کو ہوا میں منتقل کیا اور اب لیپ ٹاپ پارٹ جھکتے ٹائبنگ شروع کرنے ہی لگا تھا کہ ٹیبل کی ایک سار پر رکھے اس کے فون کی بیپ ہوئی پہلی نظر میں تو اس بیپ کو وہ نظر انداز کر گیا لیکن پھر سوچا کہ کیا معلوم طالب کی طرف سے کچھ ضروری بات ہو اس نے فون اٹھایا فریز آن لاک سے سکرین کھل چکی تھی سامنے جس کا نام تھا اس کو دیکھ خود بہت انگلیوں نے اس کا بیجا میسیج کھولا تھا ورنہ ارادہ تو فون واپس اس کی جگہ پر رکھ دینے کا تھا اس کا میسیج میں لکھی تحریر پڑک اس کے لبو پر تم سخر بڑی موسکرہ ہر نمودار ہوئی اس نے مجھے منع کیا فردان مصطفیٰ کو موبائل کو اس طرح گریز سے نوادہ گیا کہ جیسے موبادہ موبائل نہیں فرشتے یوسف ہو ہاں 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 وہ موبائل ٹیبر پا پٹھتا تم سہر سے ہسا جیسے ابتہ یقین نہ آیا ہو اس انکار پہ اچھا ہی ہوا بے گف لڑکی فالتوں میں چار لوگوں کے درمیان ریپورٹیشن گرا ہی دیتی میری اس نے سامنے رکھا موبائل اٹھائے اور میں سے ٹائپ کرنے لگا یہ بات ممہ کو کال کر کے بتا دینا مہتظر تھا جواب دیکھا اس نے وہ موبائل چیبر پا رکھتی ہے آنکھوں کے آگے بے ساہتا اس کا لال ٹم ٹباتا ہوا چہرہ آیا جس کو سوچتے موبہم سی موسکرہ نے لے بہت کچھ ہوا تھا یقین بیچاری بہت زیادہ جلہ کٹا ریپلائی ایکسپ کر ہی ہوگی مگر صد افسوس پرشتے کی حالت کا سوچتے اس نے مصنوعی حمدردی کا اظہار کیا دل جا رہا تھا جیبر کا کہہ کے لگائے لیکن فردار موسفہ اپنے پورے دن کا کوٹا موسکرہ کا پورا کر چکا تھا حکمہ گبرائی ہوئی اپنے مقرر وقت سے پہلے ہی گھر پہنچ چکی تھی اس کی حالت سہراب کے رویہ نے یار کر دی تھی اس وقت اس میں کسی کا سامر کرنے کی سکت ہی نہ تھی آفیس ایک گھر تاکہ پورے راستے میں دل اس ہی بابا دعا کرتا رہا کہ گھر میں اس وقت صاحب مصروف ہو وہ کمرے میں جا کر فور اندر بند ہو کا سو جائے ہاتھ تو یہ ہے کہ اس وقت وہ فرشتے سے بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی سہراب کی کہیں ہوئی باتوں نے اس کے بہت ہرٹ کیا تھا اس کو ایسا لگا کہ جیسے پہلے وہ اس کا ہاتھ تھامتے اس کو اپنے سنگ محبت کے اونچے میں نار پر دے گیا ہے اور یہاں لے جانے کے بعد اس ہی میں نار سے دکا دے دیا ہو سہراب نے کچھ لمحوں تک تو سہراب کی زبان سے آدھا ہوئے لفظ انباری ہوتی سانسو محبت کی گواہی دیتی انتے زرفتار درکنوں پر وہ ایمان لیائی تھی مگر اس کے آگے کہے گے زہلی لے جملوں نے اکمہ کی اس ایمان کو کرچی کرچی کر دیا تھا وہ اکمہ جس میں اپنی اکیس سالہ زندگی میں کسی کیرے مکورے کو بھی چوڑنا پہنچائی اس نے آج ایک جیتے جاگتے لہیم شہیم شخص کو زیناٹے دار تھپر مار دیا تھا گھر کے دیوازے پہ پہنچ گا اس نے جس ہاتھ سے سہراب کو تھپر مارا تھا وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے ہیں رسے دیکھا اتنی حمد آہر کیسے آگے اس میں جاگتا وہ یوں ہی اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہتی کہ اچانک روڑ سے گزرتے تورش ٹرک کے ہارن پر وہ اپنے حیالو سے بھائی نکلی تھی کندے پر لٹ کے بیگ کو اتار دے اس نے بھائی کی سب سے اندھو نیچے میں سے ایمرجنٹ تھی کیس نکالی اور بغیر آبائیس آواز کے مین گر کھل کا اپنے ہیلز اور کردوازے کے برابر اندر سٹینڈ پاہ رکھتے دبے پاؤنسیر یا ابروکار کے اپنے گھنے میں آگئے تھے شکرہ فرشتے نہیں آئی اور بھائی بھی سامنے نہیں تھے سکن کا سانس لیتے اس نے اپنا حجاب کھولا اندر سیاگ گنے گونگوڑیالے بال جوڑے کے شکل میں کیا تھے جن میں سے پینز نکال کر اس نے ان کو ازاد کر دیا اس کے گونگوڑیالے سیاہبار ازاد پاہ کا کمر تک آتے پورا پھیل گئے تھے اکمالی گہلہ سانس دیتے اپنے سارے بالوں کو ایک جھٹکے پر منتگیل ایک گندے پاہ منتگیل کر کے واجد کوٹ سے ازاد کیا اوڈرہ سنگ ٹیبل کے سامنے آگ کھڑی ہوئی بلکہ تھکن کے بہترے جھٹکی ہوئی تھی سیاہ آنکھوں کی جمک بھی اس پال کچھ مانت تھی اس نے آنکھیں اٹھا کا سامنے موجود آئینے میں اپنے آکس دیکھا کچھ بھی اتنا حاصلہ تھا کہ سہراب جیسا امیر کبیر ہنسوم ترین انسان اس کو شادی کی آفر کرتا تھا بھی شاید تعلق بنانے کی آفر یہ سوچ کر اس نے کرب سے آنکھیں میں چلی ایک ننہ سا آنسو بے آبرو ہوتا اس کے نرمگال پار پھر سل گیا وہ اپنی حاصلت سے نہ آشنا تھی اس کی حیاء ذہانت لگن اور پر اعتمادی تو اس کی شخصیت کا ایسا اہم حاصل تھی جو اس کو بہت سے لڑکیوں میں منفرید بناتی اس کی ہوبصورت آواز نرم گو سی طبیعت اور معصوم چہرہ ہی نے تو اس اکھ اور مزار شخص کے دل میں حکمہ کی محبت کا پھول کھلایا تھا مگر سہراب طالب جلدباز واقعہ ہوا تھا ہمیشہ کی طرح اپنی جلدبازی کی وجہ سے اپنی مندل سے دور نکل گیا وہ جس کا اندازہ کچھ روز میں ہی ہو جانا ہے اس سے مگر شاید دیر ہو چکی ہو تب شاید حکمہ فوراً اپنی آنکھیں کھول دی ان میں جانکنے لگی تمہیں مضبوط بننا ہوگا حکمہ سا کب مزید مضبوط آج محض اس جس نے تمہیں آفر دی ہے مگر کل وہ انسان اپنی آفر کو تم سے زبردستی کر کے پورا بکروا سکتا ہے قطع تعلق تم ہو نہیں سکتی یہ رشتہ ہی رشتہ ہے ہی نہیں تمہاری پاس سو فیصد بناؤ ہوت کو سو مضبوط بناؤ ہوت کو عزت پہ بات آئے تو تھپڑ کے آس سامنے والے کا گلہ گونڈینی کی اہلیت بھی رکھتی ہو تم اپنی سیاہ آنکوں میں جانگتے ہو اس نے ہوت کو باور کروایا تھا اس کے بعد وہ اپنے والوں میں برش پھرتی ہاتھ برش پھرتی باتھوم کی جانب بڑھ گی طالب طالب یہاں آنے ذرا وہ جو تیز قدم اٹھا تھا گھر میں داہل ہوتے ہی سیڈیوں کی جانب بڑھا تھا مرال صاحب کی سنجیدہ بکار پر آنکی میج کا ہوت پر زبط کرتے لانج کی جانا بڑھ گیا تھا سار میں شدید درد ہو رہا تھا اس وقت کسی سے بھی کسی قسم کی کوئی بھی بات کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا وہ ابھی مگر ان کے بلانے پر نہ چار بھی ان کی سمت بڑھنا بڑھا اسلام علیکم کوٹ اتار کا کوج پا اچھالتے سہراب ان کے برابر سوپے بڑھا ایسا گیا چال چال میں وادہ تھکن تھی اپنی شادی فیقس کر کے آنے والے مرد کے چہرے پار اس وقت مسرور کن مسکراہت ہونی چاہیے تھی مگر وہ الجن کا شکار تھا دل تو کیا دماغ بھی کہہ رہا تھا کہ تم غلط کر رہے اپنے ہاتھوں سے اپنی مزید لوگوں کے زندگیاں ہا کرنے کی چاہمہ ہو تم مگر آنکھوں دیکھا کانی سنا وہ اس دوسری عورت کی زندگی کو بھی دعو پا لگا دیتا جواب ہے نہیں سہرہ اب اپنی مار کو تو کھو چکا تھا اپنی آگوں کے سامنے ہی لیکن اس لگی کو کسی حال میں بھی نہ کھوئے گا اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرے گا ارادے اس کے مضبوط ہے مگو کاش کہ وہ حاب میں نظر آنے والے لڑکی پر کچھ اور غور کر لیتا کاش طالب تم مہرین کو شادی جلدی کرنے کا کہہ کار آئے ہو کیوں بیٹا اتنی جلدی کیا ہے آئے مراد علی ہان نے اس کے تھکن زیادہ چہرے کو دیکھتے کہا جوسوف کے پرس ہم نے اس کے ماتے پہ تشویر سے ہاتھ پکا تم ٹھیک ہو میرے بچے انہوں نے فکر مندی سے اس کی موتہ ہوتے رنگر کو دیکھا سہرام سار ان کی طرف مور کا آنکھ ہلکی واقعی ان کو دیکھا ٹھیک ہو میں گران پا بلکو ٹھیک سرد سانس ہوا کے سمت کتب سیدہ ہو بٹھا تو پھر لگ کیوں نہیں رہے نیند آ رہی ہے اس لئے آپ تو جانتے ہیں جب مجھے نیند آتی ہے ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے میری اس نے آواز میں ہشاشت در کر ان کو ٹالنا چاہا مگر وہ اس کے نانا تھے ان کی گود میں پہلا بڑا وہ جوان ہوا تھا کیسے وہ نہ اس کی اندونی کیا سمائے باتے کوئی چیز تھی جو سہر آپ کو سہر پرشان کار تھی جس کا انہیں بہو اندازہ بھی تھا مگر اس کو قریدنا مراد ساہم نے ابھی مناسب نہ سمجھا چلو ٹھیک بچے جاؤ سو جا ڈینر کے لئے ڈینر کر کے آئے ہونا باہر سے ان کے کہے گے سوال پہ سوہر کو اسپاد میں جنب تھی جب کہ ایسا ہرگز نہ تھا مہرین کو اس کے گر ڈواب کر آنے کے بعد وہ بلا مقصد پچھلے ایک گھنٹے سے سر کے ناپ رہا تھا گاری پٹرول پر چال رہی تھی اور وہ حود سگرر کے دومیبہ اوکے جو آرام کو گر ناپ انہوں نے اس کا کندر تھب تبا کا اس کو جانے کی اجازت دی جس پا وہ مبہم سامنے اس کھاتا ہوا کاؤ پر اپنا کو روٹھا کا لونج کے دروادے کے جانا بڑھنے ہی لگا تھا کہ تھانکس کرن با گر مور کو راب پرد کا کسی چھوٹے بچے کتاب ان کے سینے سے لگیا تھا محبت بڑے سنجیدہ لہچے میں ان کے کندر پر سائھ رکھتے اس نے کہا جس پر مور صاحب نے مسکرہ کا اس گرنے پر بوسا دیا تھا مگر تمہیں نہیں لگتا اب یہ پیار محبت کی بات تمہ اپنا کیا ہوا اصحار جاد ہے پھر اس کا پر مور معصوم چہرہ بول ہی گیا کہ حکمہ کو نہیں مہرین کو یاد کرنا ہے جو دو دو تاک اس کے وہم گمہ میں بھی نہ تھی اس لمحے جی ہاں کالیا ہے اور مزید بھی کر لیں گے سہراب ان سے گمبی آواز میں کہتا الگ ہوا سبز آنکھوں میں الواحی چمک واپس برقرار ہو گئی آہا ہاں ویل ڈن میسان انہوں نے بھار سے اس کا کندر تھپ تپائے گی سمجھ کر کے جگین اور مہرین سے اظہار محبت کر کے آیا ہے سہراب ان کو دیکھا کھلکہ مسکر آیا کھلکہ مسکر آیا اور سی رودار سنائے بغیر کہا نین آتی ان کو ارے یاد آیا اس خروض کا ریپلائی تو دیکھو پرشتے کو یاد آیا میسج پڑھنے کے بعد اس کا جواب مسئول ہوتے بھی دیکھا اس نے پر پڑھا نہیں کیونکہ اس کا سٹاپ آ گیا تھا پھر وہ گھر آئی اور باتوں میں اور کام میں وقت ہی نہ مل سکا کہ اپنا بھون دیکھ دی ابھی فری ہو کر حکمہ کے ساتھ کافی انجوائے کا نباتی تھی کہ حیال آیا فردان صاحب کا مسئل تو دیکھ لے کون کھڑو کس کا مسئل حکمہ نے کافی کا ماغ لبو سے لگا دے تجسس سے اس کو دیکھا میرے شوہر نامدار کہتے ہیں کہ تمہیں میرے ساتھ ایمر میں چلنا ہوگا ہم میں جاؤں گی میں میں نے تو پہلے ہی انکار کر دیا پر اس دی ڈرسنگ ٹیبر پر رکھے رکھے اپنے بیگ کی جانب بڑھتے ایک ادا سے بولی جس پاہ ہکمہ کا دل چاہا تھا کہ اپنا سار پیر لے ارے واہ ارے اوہ بے بکوف لڑکی یہی تو اصل موقع ہے ان کو اپنی اہمیت بتانے کا ایسے آج میری بھی ملاقات ہوئی تھی آفس میں فردان بھائی سے مجھے تو اچھے لگے یار فردان اور اس کے ٹکڑا سے پہلے ہونے والے واقعے کو سادی سے نزدہ انداز کرتے اس نے فرشتے کو بتایا ہیں کیا سچ میں وہ چلتا پھرتا آتش فشان تمہیں اچھا لگا فرشتے موبائل ہاتھ میں تھامتے آنکھیں پھارے اس کو دیکھا جس نے نہ سمجھی سے کندر اچھکائے تھے اگر لکس وائز کہہ رہی ہو تو واقعی بہت زیادہ ہینڈسم ہے مگر پرسنیلٹی تو مجھے کھول لگی اچھے ہاتھ پولائٹ لگے مجھے تو فردان مصطفیٰ سے مل کر آئی ہونا فرشتے تو ہیلت کے سمندر میں ڈوبتی ہی جاری تھی ہکمہ کے بعد سن ہاں بھئی تم یہ چھوڑ اور مجھے بتاؤ انکار کر چکی ہو انہیں حکمہ نے اس کی حیران چہرے کو دیکھتے کچھ سوچ کا سوال کیا انکار کیا ہے ہکمہ نے پورا پوچھا یہی کہ بیزی ہوں فرشتے کی بعد ان کا حکمہ سار کو نفی میں حالا کا افسوس سے مسکر آئی تھی بیزی بڑی تم بیزی اچھا انکار ریپلائی کیا آیا میں نے دیکھا نہیں مگر پوری امید ہے آگ لگا ریپلائی ہوگا ہا 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 حکمہ کے سوال کا فرشتے نے مزے سے حس کا جواب دیا تھا جس پہ حکمہ نے اس کو مسئل پڑھنے کا اشارہ کیا مسئل پڑھتے فرشتے کے چہرے پر جو کچھ سیکنز کا برخوشی تھے اب اس کی تلملا کا فون حکمہ کی گول میں بھینک جس کو اٹھا کر وہ مسئل پڑھنے لگی ٹھیک ٹھیک اب تم مسئل کرو ماری آنٹی کو نراز نہیں کرنا چاہتی میں تب بھی اپنی بیزی روٹین میں سے وقت نکال رہی ہوں شاپنگ پا جانے کر ٹائم ٹائم ٹیکس کر دے مجھے چلو شابہ شریل کابی جو فون پاگل ہو ایسا کیوں کرو میں فرشتے جو پہلی فردان کے نرم ریپلائی پر رنجیدہ تھی اس کی بات سن کا چلا ہی اٹھ ارے بے کو اس ساؤن کو پتر چلے گا کہ ماری آنٹی کو تم کتنی اہمیت دیتی محض ان کی ہاتھ بات بائی کو برداش کرو گی سمجھ آ رہا ہے کچھ کہ نہیں اور ویسے بھی تم ان سے ملنے پر اگر یوں ہی کتراتی رہی تو یقین وہ یہ سمجھیں گی کہ تم ان سے ڈار رہی ہو جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے تم اندازہ ترداؤ کے شادی کو کنٹریکٹ نہیں ایک مضبوط بندہ ہے جس کو تم نباز سکتی ہو سمر ہی ہو نا اکمہ اس کی ہنکوں میں دیکھتی اس کو کھل کھڑی تھی جو وہ جانتی ہی تھی کہ وہ فرشتے کو کٹ چکی ہے کیونکہ فرشتے اس کی باتیں آنکھیں پھارے سنتی سر بھی خوب زور شور اس کی عقل میں ہی نہیں گئی چلو کم اس کم جائے تو ایک دوسرے سے ملیں گے بات جیت کریں گے تو ہی سب بہتر ہوگا دونوں کے درمیان ہکمہ نے پھرش دے کا مسکرہ دے کا مسکرہ تے ہوئے سوچا پھردانو اس کی جوڑی بے مساد ہکمہ دے دل میں دونوں کے درمیان کام یہ رشتہ تا عمر یو ہی کام رہنے کی دعا کرتی مسکرہ دی وہ صبح جو جا جانے سے پہلے اٹھا تو سائیٹ ٹیبر پر اپنا موبائل سب سے پہلے اٹھایا تھا جس میں آئیے فرشتے کے میسیج پر گو اس کو خوش خوار تھی حیرت ہوئی میں آپ کے ساتھ عمر پر جاؤں گی ماریا آنٹی کو نراز نہیں کر سکتی شاپنگ کی ضرورت نہیں کپڑے ہیں میرے پاس میسیج میں لکھی تحریر پر کار لبو کو دلکش مسکرہ نے چھوا تھا آل رائٹ فرشتے وردان کافی حیران کر رویہ ہے لیکن چلیے دیکھتے ہیں مجھے اپنے روبرودے کا قیتہ ریاکٹ کرتی ہیں دلچسپی سے آنے والی وقت کے بارے میں سوٹے ہوئے وہ بیٹ اٹھا وائز کمانڈ کی مدد سے پورا کمرہ روشن کر دیا گیا تھا پانچ بجے رڈی رہنا حکم جاری کر کے وہ موال بیٹ پھینکتے آگے بڑا بلیک اینڈ گولڈ تقریبا اس کے آفیس جیسے امتزاج پر بنی فردائم صفحہ کی یہ حاب گھا کسی بادشاہ کی ریاست سے کم نہ تھی یہ ہیت کشادہ جس کی بس میسیہ ویلور کا کینگ سائز بیٹ رکھا تھا جس کے گھردگیت بلیک اینڈ گولڈ کمبینیشن کے سائی ٹیبل اور بیر کے آگے اسی کمبینیشن کا ایک چکور آٹومن رکھا تھا کمرے کی چار دیواروں میں سے ایک دیوار شیشے کی تھی جس پر سفیاد رنگ کے دویز پر دیر ڈالے گئے تھے باقی دیواریں لائٹ گری رنگ سے رنگی کی تھی کے دیوار پر نص دیوار بیر سانما ستار سات انچ کا ٹی وی اوز کی نیچے بلیک مارڈرن کنسول تھا جس پر مہدر اقسام کے شوپی سجد تھے ٹی وی سے کچھ آگے فائر سی تی صوفہ سی تھا ان کے درمائے کانش کی نازق سی کافی ٹیبل کمری کے شات وائی ٹران کی تھی جس کے اندرس ہی لائٹ فکس دی گئے تھی دو ریس گولڈن پانک جن کے بیچ میں کرس ترگا شہانہ فانوس اپنی پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا وہ بھر کے آگے بیچے محمل کے سیاہ رگ پار سوئے پرنس کو مسکراتے ہوئے ہاتھ میں اپنی سمار باش پہن تو اس نے پرنس کو جگ جو لفظ واق سن گئے فور اٹھ بیٹ آج پہلے تھوڑا سا کچھ کھاتے ہیں پھر چلیں گے پردان نے سوئے سوئے سے پرنس کی سائے پہ ہاتھ پھر اس کے ہمرا روم سے باہر نکل گئے اپنی پیچھے وائز کمانڈ سے ہی روم میں نصب تمام لائٹس بھی آف کر دی تھی ہکمہ اٹھو دیکھو مجھے لینے آرہے ہیں شاپنگ کے لیے میں فس کی تمہاری وجہ سے فرشتے اور ہکمہ فجر کی نماز بار کا سو گئے تھے دنیوں کو آج آف تا بھی دے تک سوتی رہی بارہ بجے جو اس کے آنکھ مبال پر آئے فردان کا میں سے دیکھتے اس کے تو سہی پیسی نے چھوٹے تھی ایون تو ایک دن پا تھا اس کی حیر تھی بہت کو دہنی طور پر تیار کر لیتی مگر ابھی یہ شاپنگ یہ کچھ نینس ہوتی تھی اس کے یوں جنج دورنے پا پورا ہی جا گئی یا کیا قیامت آگی حکمان حیران پرشان نزیو سے سامنے کمر پا دن بار دو ٹکائے کھڑے فرشتے کو دیکھا جو پھار کھانے والی نزیو سے اس کو گھوڑی تھی خیامت ہی تو ہے یہ دیکھو فرشتے نے موبال کے سکرین اس کے سامنے کی جس پہ لکھے میسیز کے بار کے حکمان موبال اس کے ہی جانب خسکاتے سوال یا نزیو سے اس کو دیکھا ہاں تو اس میں کیا غلط ہے چلی جاؤ نہ زبردستی سی زبردستی شاپنگ کار کے آؤ حکمان کندیش کا اس کو حل دیا جس پہ فرشتے اس کے بعد پہ ہلکی سی اور بھی اچھا ہے یہ کیوں کہ آج ہی تم ان کا رد عمل دیکھ لی نہ کہ تم اپنی بیر روح نے دیکھ ان کو کیسا فیل ہوا حکمان بیر پا اور اس کے چادر صحیح کرتے ہوئے نیچے باتی فرشتے تک جو جیب جیب سے مو بنا رہی تھی فرشتے جان اکل مندی نہ اسی ہی میں ہے اگر بابی کو پتہ چل گیا نہ کہ تم انکار کر ہی فرشتے بھائی تو پھر سنو ایک ہفتے تک بار کا ان کی سلوات ایک ماہ یہ کہنا ہی تک روم کے دوستہ دونوں نے ہم وقت کردمو کا جو دیکھا تو امنا مسکار دی اندر رہی دیکھ مانے یک دم فرشتے کو مسکار دی نے دوسر دیکھا جیسے کہ رہی چلو بٹا بک تو اب تم دونوں اوڑ کے شابہ چلو آج ناشتہ کال اس کے بعد آر ہونا فرشتے پانچ پچے تمہیں فرشتے بک کنے آئی کا شاپنگ کے لیے ان کی کہی بات سے ان کے فرشتے نے دانت پیس کا مسکار ہر ان کو دیکھا پہلے ہی خبر پہنچ گی ان تاک اوف وہ میں سوچ کار ہی رہ گی ٹھیک کابی اس لگ صرف یہی جواب بن بڑا تھا اس سے آمنہ اس کی فرما برطاری دیکھا اس کے صدقے واری ہوتی ماما ماتھا روم سے باہر نکل گئی ان کے جاتے فرشتے کا پولا ہوا مودے کا حکمہ کا بے ساحتہ کہہ کمرے میں بجا ہا 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 ٹھیک آبی چلو بیٹا جو اب تیار ہو حکمہ نے ہاتھ ہلا کر اس کی ادھاکاری کرتے حس کا جس پا فرشتے اس کی ہاتھ تبازہ کرنے اٹھی تھی مگر حکمہ اس کے نزدیک آنے سے پہلے ہی کھل کھلا کا حس ہوئے واش روم میں باندھ ہوگی فردان ٹھیک پانچ بجے حارون بائی کے گھر کے سامنے اپنی بلیک آس مارٹین میں بٹھا اس کا انتظا کا رہتا جب میں گر کھلا اور آمنہ اس کو دیکھتے موس اس کے جانا بڑی ان کو اپنی جانب آتا دیکھ فردان کو احلا گاری سے اتنا پڑا اسلام ماشاءاللہ کیسی ہو فردان آمنہ اپنے سامنے کھڑے دراز کامت کہلی بورے رنگ کے شیو ہمرنگ گنے بال ماتھے پار محسوس ٹال میں بکھرے اپنی آنکوں کے رنگ جیسا ٹوپی سکری ریس سر کے ساتھ پہنے وہ ان کو اپنی بہن کی قسمت پر رش کرنے پر مجبور کر گیا والد میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں اس نے رسمی موسکر لبوبہ سجائے ان کو جواب دیا آؤ نہ چاہے بھی ہمارے ساتھ پھر چلے جانا شابین پہلی بار تو آئے ہو ان کی بابا مبہم ساموس کار لہ کر کے ان کے ساتھ آگے بڑھ کے اچھا نہیں لگا تھا ان کی اتنے حلو سے دیکھے آور کو ٹکرانا تم ڈرائنگ ڈروم میں بیٹھو میں چائے لاتی ہوں اس کے ڈرائنگ ڈروم میں بٹھا کہ وہ کچن کی جانا بڑھنے ہی لگی تھی کہ وہ ان کو دیکھتے بولا بابی زیادہ تکلف نہ کیجئے گا لنج کر کے آئے ہوں میں ابھی آپ سے ڈرائنگ ڈروم کے باہر سے گزرتے پھرستے اس کی باری پرکشش آواز اور خوب سا لب لہش پر جہاں تھی وہیں تھمگی سہر تھا اس کی آواز میں ان آنکھوں میں وہ لمس فردان مصوا ہود ہی ایک سہر تھا فردان محصور سے آتی اس کی آواز سن کا شدید کنفیوز ہو چکی لیکن خود پر بروسہ کرتا وہ ایک لمبا ساس اپنے اندر کھین تھی جب آمنہ باہر آئی شاباش میری جان بہت اچھا کہ تم آگی اب باتے فردان کو دیکھ اس کی ہارڈ بیٹ میس ہوئی جتنی بھی دفعہ اس کو دیکھا راپ فولیے میں ہی دیکھا ابھی یوں سوٹیٹ بوٹی میں نظر لاک جانے کی ہاتھ خند سم لگ رہا تھا وہ اپنی اندر نیک حفظ پر کنٹرول کر تو اس نے فردان کو سلام کیا اسلام علیکم وہ جو مبال ہاتھ میں لی انہا مارک سے اس میں محصوب تھا اس کی دیمی آوار پاس اٹھا کر سرسی سی نظر سامنے کھڑی لائٹ بنک لانگ کور کے نیچے وائٹ ہائی نیک بلو جین پہنے لمبی رش میں شہد رنگ بالو کو انچی پونی ٹیل میں قید کی اپنی تمام تار خوبصور تھی اور محصوب کے حمرا وہ ایک سرسی نظر میں اس کے دل میں اتر گئی تھی بالی بیتاثر لہچے میں جواب دیکھا وہ واپس فون پر محصوب ہو گیا انداز ایسا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی جانتا ہا اس کو پرشت دیکھا سامنے سفر پہلے باتے فردان کو دیکھا زیرو ریاکشن آر ایسا کیسے ممگے وہ کچھ بھی کہے بغیر واپس ٹائننگ گلوم سے پہل نکل گئی وہاں کھڑے ہو کر وہ اس کو انٹر نہیں کر دکتی تھی فردان نے اس کے مردے ہی نظر اٹھا کر بیتابی رکھنے کی بکوش نہ کی فرشتے کہاں جا رہی ہے اور میں تمہارے بیک کیے ہوئے کوکس دیکھ آتی ہوں ایک بار پھر امنہ اس کے لئے مشکل کھڑی کر گئی تھی اس کی بات سن کا پیار سے امنہ نے اس کا غال سہلائے اندر کی جانا بار گئی اس ایک مار بچی کو دیکھو مشکل میں ایسا چھوڑ کر باگی ہے کہ آنے کا نام نہیں لی پریشتے کو ساتھ لے گئی اپنے فرشتے نے امن میں بیک کی ہوئے کوکس کو دیکھ سوچا ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے پہچانے نہ نہ ممکن میں کونتھا پلاسٹک سرجٹی کروا گئی ہوں اب یقین دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے ایک تو ان کا کمال ثبت ہے اپنے جذبات پر انہوں نے مجھ پر ذہنہ ہونے دیا کچھ یا پھر وہ پہلے سے نہیں نہیں پہلے سے جانتے ہوتے تو اس صبح ہی بتا دیتے نا امن کے رکنے پر اس کی بیٹ تھے الارم نے فرشت اس کی سوچوں سے باہر دیکھ جس کے بعد وہ ہاتھ میں ہیٹ ریسسٹنٹ گلابز پہنک کوکیز کو ٹوئے نکال کا ان کو پلیٹ میں سیب کرتی کیچن سے باہر نکل آئی رائنگ گرو میں تحل ہوئی تو دیکھا آمنہ فردان سے مسئل بات کری تھی اس کی ہاتھ توازہ کر ہی تھی جس کے جواب میں وہ محصر کو ہم دیتا ہوں ہاں کر دیتا فرشت نے دان پس کا دیکھا بلکو اچھا نہیں لگا تھا اس نے ذرا زور سے فردان کے سامنے ٹیبل پر ہاتھ میں تھامی ٹری رکھی آرام آرام سے بیٹا کا موت ہوتا چہرہ دیکھ بابی میری میٹنگ بھی آٹھ بچے بس اب میں چلوں گا لیٹ ہو رہے ہیں خردان فرشت اور اس کے بنے کوکیز کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا اٹھ کھڑا ہوا وہ میٹنگ بھی ہیں پہلے بتانا تھا میں تمہارا ٹائم اتنا ہر چنا چلوں جو اللہ کی آمان میں اس کی بات سنگا آمن نے مسکرہ کا کہا جس پہ بابی صاحب کو ہم دیتا دروادے کی جانب بار گیا فرشت بھی اس کے پیچھے چال دی تھی بہت جا کر ڈرابی سی پر بار گیا احساس ظاہر کیا گیا تھا کہ جیسے اندر بار سنجیدگی احتیار کرتے کار ریورس کر تیز رفتار سے سرکی جانب مولی پورا سفر گاری میں مکمل سکو تاری رہنا پھرشتے کچھ پھولی اور اگر بات کی جائے فردان کی تو وہ بولتا ہی کب تا فرد دادہ تاویل نہ تھا اپنی مطلوبہ مندر پہ وہ جسے دیکھ رہی تھی فردان اس کا مازوم چہہہ دیکھتے ہولے سے موسکر آیا آج ساید سانس ہوا کے ثبت کتا بکار سے اتر گیا اس کی سنگیدہ سی بکار پر پر سی سی ہوتی کار سے باہر نکل اس کے پیچھے چال پڑی بودیک میں رش تھا ہی نہیں شاید پہلے ہی سے حکم دیا گیا تھا اس سب کا فردان کی بودیک میں قدم رکھتے ہی ہاں مینجر تیزی سے اس کے پاس چلتا ہوا آیا گوڑی ویننگ سار آپ نے آنے میں کچھ زیادہ دیکھ کر دی ہماری ٹیم کافی دیر سے آپ کا ویٹ کر ہی ہے مینجر نے مرد بانا آداد میں ہاتھ باندھے اسے کہا جس پا فردان نے سائی کو اس پا جنبش دیا تھا بات میرے انسان وہ اس کے آگے بچھا جا رہا ہے اور ان کا تو شملہ ہی اسمان پڑ رہے ہوں مینجر ان دونوں کو اوپر ایک فائری ٹیل کی دنیا میں لے جو ہر لڑکی کی تو یقین فائری ٹیل ہی تھی واسی پنگ اور وائر کلر کا لاؤنچ جہاں مطلب رنگوں کے جدید اور بے انتہا خود سے رس سٹین پر لڑکے تھے ماربل کی ٹائلز پر ماربل کی ٹیبر پر مطلب اقسام کی پینسل ہیلز اور چیمپ رکھی تھی بیٹس پرفیوم اور نا جانے کیا گیا فرشتی کی تو ان سب کو دیکھتے آنکھیں ہی چمک کورٹھی اتنا کچھ ایک سات سب اپنی دست دست میں وہ خوشی سے دبزاد ہوتا لے دبائے آگے بار کی فردان دل چسپ نزو سے اس کو دیکھتا کوٹ اتا کٹے برپر رکھتے آرام دے انداز میں کوج پر جا بیٹھا سر آپ کے لئے چاہی لاؤں یا کافی بطی کی ایک انگریز نہایت خوبصور سیور کر وائیڈ تنگ یونیفارم دریس پہنے اس کے سامنے آکر ہیج بغور ہینگرز پہ لگتے لٹکے ڈریس دیکھتی فرشتے کو دیکھ رہا تھا فرشتے جو اپنے دون میں مگر ایک کے بعد ڈریس پالر کا دیکھ رہی تھی لڑکی کی شریعت سے آواز سن کا پلٹی اس کو پلٹتے دیکھ فردان فوراں موبال میں مصور ہو گیا فرشتے نے خود سے کچھ فاصل پہ کوج پہ بیٹے فردان کو دیکھا اس کے سا پکڑی لڑکی جو ستائش بڑی نزیو سے اس ہی کو دیکھ رہی تھی جب نے دونوں کے درمیان جور طالب ہی کا نتیجہ تھا یہ کہ اس کو یوں کسی غیر کا تک نہ دیکھ سہت گران گزدہ نہیں کچھ نہیں چاہیے تم جاؤ فرشتے اس لڑکی کی پشت پہ پہنچ گا جلے ہوئے لہجے میں بولی جس پہ فردان نے اکدام سا اٹھا کر اس کو دیکھا اوکے میں آپ کی ہلپ کار دیتی ہوں درس سے سلیکٹ کرنے میں لڑکی فردان کے شہرے پر ہی نزیز جمع بولی جس پہ بڑی مشکل سپنا بس سابیہ تھا نہیں میں کار لوں گی تم جاؤ مگر میں لڑکی ایک بار پھر بازید ہوئی جس پہ ہون ہر نزیز فرشتے نے اس کو گھوڑا جس کو دیکھتے وہ فور رن جی جا وہ جا ہو جا دیکھا جو صحیح مانی میں اس اس کے بلیک ڈریس کو ٹرائ کرو اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں مدم لہچے میں اپنی بات کہنے کے بعد وہ اس کے چہرے پار سے بامشکل نظریں ہٹاتا واپس فون بام محصوف ہو گیا اس کی کہ ہی بات سن گا فرشتے سار حالات تھی سٹین کی جانا بڑی فس میں لٹکا وہ بلیک نرک لانگ ڈریس فل اس دین والا جس کے گلے پر بلیک سونز لگے تھے گلہ اور بک بلگ بان تھا اس کو اپنے لئے مناسب لگا یہ ڈریس اپنے ہاتھ میں درست سام کا وہ چین گرون کی جاتے جاتے ٹیب پڑھ سیاہ پینزل ہیل بھی اٹھا لی کاؤچ پر بیٹھا فردہ باگر اس کی ایک ہی حرکت کا جازہ لے تھا اس کو خیر اٹھا تھے دیکھ بیت بیت سی موسکر آیا پانچ من بعد جب وہ سی باڈی فیٹ ڈریس میں اپنا ہار گلاس شیپ ہار گلاس شیپ ہوب سی صاحبہ ڈریس روم کا پردہ سرکا کا باہن گلی دکا اچھ پر بیٹھا بیس سی اس کا انزار کردہ فردان نزی اس کے طاقہ میں اٹھا گئے جو سامنے سے اپنی احسین صحیح کر دی آ رہی تھی خرشتی کو لگا ڈریس درو سے زیادہ فیٹ ہے اس کا آواز کو قدرنار میں رکھ کر کہتے اس نے فردان کی جانب دیکھا نیکس یہ کچھ حاص نہیں وہ مغرور سے انداز میں بغیر ایک نظر غلط دوبارہ اس پر ڈالے بولا فرشتہ جو اسے کچھ فاصلے بکھری چہہے پر زبردستی کی مسکہ ہر سجا گئی تھی جو اس کی کہی بات سن کا لمحوں میں غائب ہوئی اب تو آتیش فشا ابر پڑا تھا اندر تماغ ٹھیک ہے آپ کا فیشن شو میں آئے ہیں میں مارڈل ہوں کیا آپ گی مجھے دیکھا بھی ہے آپ نے بس مو اٹھا کر فیسا دیا میں یہ ہی دوں گی مجھے پسان ہے وہ غصے سے بڑی اس کو دیکھا تیز آواز میں کہیں لگے جس کو رتی برابر فون فرق نہ پڑا تھا وہ ہنوز گاؤچ پاپ نے شہن آداز میں پھلا بٹھا موبال میں محصوب نظر آیا فرشتے کو مزید آگ لگی تھی اس نے آگ پر فردان کے حاضر فون جپتا اور فون جس ہاتھ میں تھاما تھا وہ اپنی کمر کے پیچھے لے گئی فردان کے لبوپا مبھم سی موسک رہو بری جس کو وہ اگلی ہلہ میں چھپا گیا تھا اس نے سار اٹھا کا سامنے کری فرشتے کو دلچسپ تھی دیکھا دیکھ تو وہ پہلی بھی اس کو چکا ہی تھا مگر اب اس کا دل جلا کر لال ٹماٹر چہرہ دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا اب مجھے دیکھیں اور بتائیے کہ صحیح ہے یا نہیں فردان کی حد جمعی کہ ہی نزو سے ذرہ گبرہ کا وہ واپس اس سے دور جا کر کھڑی ہوئی کا داور آئینی میں نزادہ اپنا آگ سے کا اس نے سوال کیا فردان کا ہوش کی پوش پار دون بازو پھیلاتے سیاہ پیلو تاک آتے ڈریس میں اس کا ہوش شربہ حسن کا بغور جازہ لینے لگا سردینی آنکھوں میں ہمار کی سرحی اترنے لگی تھی زیادہ دے اس کو دیکھنے آیا ہوں جہاں اب پاس آنے کی فرمایش کا رہا یقین اس شرح کے دماغ کا ایک آدھا سکرو ضرور ڈیلا ہے کیوں نظر کمزور ہیں وہاں سے اندر سے نہیں آرہی میں آپ کو فرشت نے تلمرا کا کہا اور واپس میرر میں دیکھتی پوشت پار بکھرے اپنے شہد رنگ خوبصورت بار ٹھیک کرنا لگی فردانی نچلے ہون کا کنار دانتوں میں بینج کا فرشت کی پوشت کو دیکھا یہ لڑکی تقریبا ہر لحاظ سے اس کا امتحان لی رہی تھی اب جب تک تم قریب میرے سامنے نہ آوگی میں یوں ہی یہاں باتا رہوں گی میرے یہاں سے اٹھنے سے پہلے باہر باتی کامل گی کسی میں جرت ہی نہیں کہ کوئی کھول سکے سو در چوائس اس جور ناؤ باری گمبی آواز میں کہتا وہ فرشتے کو دانت پسنے پر مجبور کر گیا گنہ مسنا کہیں کا دل ہی دل میں اس کو کوشتی فرشتے سج سج کر چکنے فرش سفید ماربل پر اپنے بلیک پینسل ہیر میں مقید پر جماعت اس کے نظر آئے خود پر مسر سر تکی ان سمندر جیسے گہری نیلی آنکھوں میں کنفیوز ہو رہی تھی لیکن غصہ زیادہ حاوی تھا دے دیکھے فرشتے نے اس کو خونہ نظر سے دیکھتے ایک ایک لفظ باقہ کہا فردان اس کو خود سے چند قدم کے فاصل با ماجود دیکھا دونوں کے درمیان حال فاصل کو بک کام کرنے لگا فرشتے اس کو اپنی جانب پیش رفت کرتے دیکھ ہر بڑا کر پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی خوشبو کافی نہ تھی کہ یہ پل پل ہتم ہوتے فاصل اس کے مزید اس کو کچھ سوچنے کا مقدی وہ اس کا سیدھا ہاتھ تھام تے اس کو گول گما گیا تھا کیا کر رہی ہیں یہ فرشتے گینے کے در سے بچتی بول کا اس کا پورتہ پرش ہاتھ مضبوطی سے تھام چکی تھی دو دفعہ اس کو اپنے سامنے گمانے کے بعد فردان اس کا ہاتھ چھوڑتا سینے پر بازو بانتے کھڑا ہو گیا فرشتے کا تو سر ہی چکڑا گیا اس دفعہ پر اپنے دگمگاتے قدموں کو کبھو کرتے اس نے فردان کو اسے سے گھوڑا کیا تھا یہ پھار کھانے بیک لس ڈریس دیکھتے فرشتے کی تو آنکھیں ہی پھال گئی یہ ڈریس اس نے ڈریس روز سے لگاتے ہوئے کہا کتنا واہ ہے ڈریس تھا تو واہ اس کے تو رنگ ٹھڑے ہوگئے جی ہاں اس کے ہوایاں اٹھتے چہرے کو گھر ہی نظر سے دیکھتے وہ میں ایسے ڈریس نہیں کرتی نہ میں یہ ڈریس دوں گ نہ ہی پہن گ وہ اپنی گبرہر کابو میں کرتی ہلکی آواز میں بول جس پر مقابل نے ابر اٹھا کو اس کو دکھا لیکن میرے سامنے تو تمہیں ایسی ہی رس ہی کرنی ہوگی جاؤ اور پہن کر آؤ تمہیں اپنے ہال سے رس پہنا کر چھوڑ گا پھر چاہے تم مان بھی جاؤ اپنا پلت چاہتی ہو تو چھپ چاہ پہن کر رہو پرتوش نظر سے اس کو دیکھتے ہی دیکھتے بھی لچک لہجے میں وارننگ دی گئی اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑی اس کے کے اس کی کہی بات سن کا پل کے جبکنے سے بھی پہلے فردان اس کے سر پہ پہنچا اس کو مزید کچھ سمجھنے کا بھی موقع دیئے بغیر پورا باجود پہوں میں بار کا اپنے کندے پر منتقل کتا وہ درسنگ روم کی جانب بار چکا تھا چھوڑے چھوڑے مجھے یہ جنگل نہیں ہے نیچے اتارے جنگلی کھڑوس رہشی انسان وہ مسلسل گسے سے تب آواز میں فردان کی پوش پر مکے برساتی دہائیاں دیر ہی تھی باس نہیں چل رہا تھا جان سے مار دے اس حد سر انسان کو لاتداز سلواتے جن کے ساتھ کندو اور کمر چینجے گنوم میں پہنچ کھا ہی اس نے فرشتے کو اپنے کندے سے نیچے اتارا اس کا نیچے کھڑا کرتے ہوئے فرشتے کے لمبے بال فردان کے شیف سے چپ کے تھے جن کی مد ہو شکن مہنگ اس کو اپنے سہر میں جگرنے لگی اس نے فرشتے کی موت ہوتے چہرے کو دلچسپ نزی سے دیکھتے ہوئے باری سرگوشی اس کے چہرے پر کی فرشتے اس کی گرم سانسے بہت نزیق اپنے چہرے پر محسوس کرتی گبرا کر پیچھے ہوئی تھی مگر اس کی پشت پر بند فردان کے دونوں بازوں نے اس کی کوشش مفروش کر دی اس دن جنگل میں ہوئے واقعے کی طرح نہ وہ اس کو زمین پر کھڑا کرنے کے بعد اس سے الاغ ہوا نہ ہی اس کے وال اپنی شیو پار سے ہٹائے جس پر فرشتے نے دان کچ کچ آئے تھے اس نیدی انکوال زدی کی ایک ہی سائز کے ہزار بوٹیاں بنانے کی دلی ہش ابری تھی وہ مٹھی بینج کی فردان اس کو ایسا کرتے دیکھ اس کی کمر پابند اپنے ہاتھ کھولتے نرمی سے اس کا ہون داندو سے ازاد کی فرشتے جذبات میں بہت ان سر سوندری جیسی آنکھوں میں جو ہی ہمار کی سر ہی اتتی دیکھی وہ فوراں گھبرا کا اسے دور ہو تھی جتنا ممکن ہو سکا اس نے اپنے فردان کے درمیان دارائی کربتوں کو کم کیا مگر کمر پار رکھا اس کا پورت پش ہاتھ فرشتے کی تمام کوشش نکام بنا رہا تھا دور ہو مجھ سے میں لاز ٹائم وارننگ دیر ہی اپنے ڈلتے اصاب کابو کرتی انگلی اس کی آنکھوں کے سامنے لے جا کا کھولی دم کی دینے لگی تھی جس بار وہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کا گہرہ نزو سے جازہ لینے لگا چھ انچ کی پینسل ہیل پہن کر اس کے چہرے تاک تو آ ہی گئی تھی دور ابھی تو تم ڈریس پی چینج کرو گی چلو شابش اب بتاؤ میرے ہاتھوں سے کرو گی یہ اپنے ہاتھوں سے فردان مدم باری آواز میں گویا ہوا جس پہ ایک گلٹی فرشتے کی گدر میں نمودار ہوتے گزری تھی ہاتھ تو لگا کے دکھائی ہاتھ نوچ لوں فرشتے نے لفظ چبا چبا کر کہا جس پہ وہ اس کے چیلنجنگ انداز پہ اپنا ہاتھ اس کے چہرے پالاتے اس کا بیگا گلابی خون سہلانے لگا بے خود ہو دی آنکھیں گستہ ہیوں پر اکسار ہی دی فرشتے نے یک تم اپنا چہرہ مور کا اس کو مزید بے باگ ہونے سے باز تھا فردان مجھ صفحہ دور رہی مجھ سے نہیں تو اس کے چہرے پھر نے پار فردان مبھم مسکہر کے ہمرا اس کو دکھاؤ چہرے کا تواف کرتے اس کے دید میں رکاوٹ بنتے فرشتے کے لمبے بالے کو کان کے پیچھے کرتے وہ اس کے کان پار جکا ورنہ کیا فرشتے فردان اس کی پوری حد چھان سے فرشتے اپنے کان کے لپا محضوظ کتی پوری جی جان سے لرز گئی فردان نے یوں ہی اس کی اوپر کابس رہتے ہی برداج سے باہر ہوتے جذبات کی روح میں بہکا اس کے کان پر جگ مگاتے چھوٹے سے ایک سٹون کے ایرنگ آج کی ملاقات میں اپنا پورتہ پش لمس چھوڑ دیا جس پہ فرشتے ایک اپنے رفانہ ہوتی ہوئی لگی تھی جسم کا روح روح کان پھٹا دوسری تفردان کے لئے اپنے بے لگام ہوتے جذبات پہ بان بانا نام ممکن ہوتا با فردان نہائید بدمزہ ہوتا ہمار سے بوجل بند ہوتی آنکھ ہلکی سیوا کر کے سیدھا ہوا آپ آپ کی احمد اس سے آگے اس نے کچھ کہا نہیں تھا فردان کا ہاتھ اپنے چہہے کے قریبات دیکھ اور اس کی اپنے ہنٹو پارٹی کی محسوس کر اس نے لمحوں کی بھی دیلی کیے بغیر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہتھی میں دبویت گھٹے اور شہدت کی درمیان اپنے سفیاد دان کار چکی تھی فردان جس میں وہم گمان بھی نہ تھا وہ یوں اچانک اس کو کٹ لے گی اس کے دانتوں کی چوبن اپنے ہاتھ پا محسوس کا تحص پر ہا جنگلی لڑکی زندگی میں پہلی بار وہ یوں کھل کھلا کا حصہ تھا سباب اس کی نادان منکوحہ جو اب بھی اپنے دانتوں کا زور اس کے ہاتھ پر اس کے غصے سے گھٹی لگا رہی تھی وہ گیا تمہارا اب چھوڑ دو فردان پور مسائدرت لہچے میں ہولتا بولتا اس کی اس سنہری موقع کو غنی مجھ جان کاف ریج سے اس کی پناہوں سے نکل اس کا ہاتھ اپنے دانتوں سے ازاد کر کے وہ کئی قدم پیچھے لیتی فردان سے در ہوگی مجھے گھر جانا ہے فرشتہ سپارٹان داد میں بنا اس کی جانم دیکھ گوئے ہوئی کنکی اسے اپنے دادوں کا سرح بنا نشان اس کے ہاتھ پا دیکھا اندر ہی اندر افسوس ہوا تھا اس کو اس ڈرس میں تمہیں جب تک نہ دیکھ لوں تم نہیں جا سکتی ہاں سے ایک جس میں فردان استاد پہنچا لہجہ ہر قسم کی سلر رحمی سے آری تھا وہ اس کا ہاتھ دبوئتے گردن کی پچھلے حصے پا کابو ڈال گیا اس کی پوشت اپنے مقابل کر گیا پرشتے کے ہنٹوں پر ہاتھ اکتے اس کی آنے والے تمام چیہوں کا گلہ پہلے گونٹا جا جکا تھا اپنے مقابل سامنے نزاتے آئینے میں پوشت سے لگے کھڑے رکھنے کی گردن گزارش کار رہی تھی مگر ان شہد رنگ آنکھوں کی بیتاب پیغامات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا وہ اس کی پوشت پر تمام بال آگے کر جکا تھا اور اگلا ٹارگرٹ سے آڈریس کے ورس میں لگی وہ کمر کے راستے نیچے جاتی جب تھی جس کو اپنے دو گلیوں کے بیچ تھم تھے وہ نیچے سرکانے لگا ہلکی آواز پر دیپ نیچے جاتی جارہی تھی جس کو پچھلی گردن سے ذرا نیچے چھوڑ کا وہ سیدھا ہوتا سامنے میرر میں نظر آدھی فرستے کی آنکھوں میں جانکنے لگا جو تھی اپنے اور میرے درمیان قائم اس تعلق کو لیکن اب تو آشنا ہو نا پھر یہ شرم کس بات کی حلال ہو تو مجھ پر جائز ہے رشتہ ہمارا وہ باری سرگوشی اس کی سماتو کے ثبوت کر گیا جس پر فرشتے نے چونک اور اس کو دیکھا میں جانتی نہ تھی یہ خود بھی تو نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں ہے نا فرشتے مفلوش ہوتی ذہنی قابلی تو کے ساتھ سوچنے لگی تم کیا مطلب کیا آپ جانتے تھے کہ میں کون اپنے اندیشو کو زبان دیتی وہ سرگوشن آواز میں گویا ہوئی ہاں تو تمہ کیا لگا پورے تین دن جب تک میں آپ کے ساتھ رہی آپ اپنے اور میرے درمیان قائم تعلق کی نویت جانتے تھے اس کی کہیں بات دوپہ سکتے کی کی کائف میں کھڑی اس کی قربت پور حدد سانس فردان کا بہکنا کچھ بھی محسوس نہ کار پار ہی تھی ہوں اس کی خوشبو خود میں اتار کا فرشتے کی کہیں بات کے تارید کی جس پر وہ قرآن کھا کر اس سے دور ہی کیونکہ وہ چاند گزے لمحوں میں کوئی مزاہ نہیں کار ہی تھی تب بھی فردان بھی اپنی غریفت اس پر نرم کر جکا تھا میں میں آپ کے سامنے روتی رہے اپنے آپ کو گناہ گار تصور کر دی رہے اور آپ آپ سب جانتے تھے فرشتے نے بیشگینی سے اس کو دیکھتے سوال کیا وہ جو پہلے ہی اس کے دور جانے پر سہت نظر سے اس کو گو رہا تھا ہاں تو بتانا میں نے ضروری نہیں سمجھ اس نے سپار انداز میں فرشتے کو دکھا اور ایک بار پھر اس کے جانے پیش رفت کی جس پر فرشتے پیچھے ہوئی تھی دور دور رہنا انچے آواز میں اس نفردان کو باور کر وائے فرشتے کے لہجر میں تیر تی سہد دیس انگر اس کے قدم بہت تھام گیر لی تو تم کیا لگا کہ میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا یہاں وہاں جانے کے لیے بس انجل جس دن مسیسپی فارس جانے والے گروپ نیمز مجھے محصول ہوئے تھے جیک برث ویک کے نیچے لکھا انجل بغیر کسی سر نیم کے مجھے پہلے ہی شک میں مبتال کر جک تھا مجھے میرے شک تمہارے اس میسج نے دور کر دیا ورنہ ایک کریمینال کا انکاؤنٹر کرنے کیا میں ڈی سی ڈین نائٹ ہوت جاتا ہا 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 مقصد وہاں جا کہ تمہیں ازمانے کا تھا میرے جان کہ کیا واقع اپنے نام کتھا پاک ہو بھی تم یا نہیں اس کے ذہن میں دوبے لفظ فرشتے کی آنکھوں سے آنسو روا کر چکے تھے وہ خود کو کوشتی رہی اپنے آپ کو گناہگار سمجھا تھا اس نے اور یہ یہ شخص شروع سے جانتا تھا اس کے بارے میں فرشتے کو لگا اگر مزید وہ اس کے سامنے کھڑی اس کی باتیں سنتی رہی تو یقینا اپنے حواس کھو بیٹھے گی یعنی یعنی وہ سب جور تھا جو آپ نے مجھے بتایا فردان مصطفی آپ ایسا کیسے کر سکتے میرے ساتھ میں روتی رہی آپ یہ سامنے اور آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ کون ہیں ایک کا ہنی کوشش کرتی وہ اس سے پوچھنے لگی کیونکہ آج گنودگی میں گزری اس سرات کے محس چاند پلو کے لاوہ اس کو کچھ یاد نہ تھا اس امیت میں کہ شاید اس نے فرشتے کو تاب بتا دیا ہو جو واقعی اس نے کیا بھی تھا مگر اپنے موہر کر کے لمحو کی حقیقت پار مہر لگانا اپنی بے خودی میں کہیں بات کی تصدیق کرنا فردان کے لیے ناقابل تلافی عمل تھا اس کے لیے تو تمہاری یہ آنسو میرے لیے اہمیت تھوڑی رکھتے ہیں جو میں تمہیں بتاتا بولا نا کہ مور نہیں ہوا تو نہیں بتا سمپل چلو اپ ڈریس چینج کر باہر آؤ دیکھو تو میں آج کے کتنا عذاب شکن واقع ہوا ہوں وہ صفاقی سے اس کی آنسو سے بڑی شہر تنگ آنکھوں میں چانکتے بولا فرشتے کہ آنسو اس کی سانس دشوار کرنے کا سواب بان رہی تھے مگر زبان سے ایک لفظ تسلیل نہ ادا ہوا اس کی گیر ہوتی حالت پر ایک نظر گلت سجھی ہوئی تھی وہ آنکھیں بان کرتے لمبی سانس اپنے اندر کھین تے کھڑا ہوا کیوں نہیں پہن کر آئی ڈریس تم وہ انجی آواز میں کہتا جارہ نانداز میں اس کے جانب بڑا ہی تا کہ فرشتے نے ہاتھ میں تھام ڈریس ہنگر سمیت پوری کوئر سے اس کو ہمارے جو فردان کے چوڑے سینے سے ٹکڑا کر زمین بوس ہو گیا اپنا یہ ڈریس اور اپنے ایمر میں بھی آپ کی سیاسی لکھی کو لے کر جائیے جو آپ کے پیسے آپ کی شخصیت سے متاثر ہو آپ کے اندر کی سیاہی سے نہ آشنا نہ میں آپ کے تھکن اتارنے میں مدد کر سکتی ہو نہ ہے آپ کا وقت رنگین بنانے میں فرشتہ کاردار لہچے میں اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے گویا ہوئی فردان ایک دم ساکن کھڑا اس کو یک تک دیکھ رہا تھا اگر دوبارہ میرے قریبانے کی یا مجھے چھونے کی کوش قریبی میں آنگا اور وقت بھی تم میرا رنگین بناؤگی میری بیوی ہو تم اور تم پر فرز ہے فردان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے زہر فرشتے کی سمات میں گولا اپنے فرز کو میں جب یاد کروں گی جب آپ مجھے میرے حقوق دینے کی اہلیت رکھتے ہوں پوری رضا مندی سے اس رشتے کو نبانے اور قبول کرنے کا اہد کیا تھا میں نے اپنے حقوق آپ کے نام لکھتے ہوئے مگر اب ناممکن ہے یہ محبت کا نہ ہو نا شاید میں ورداش کر لیتی پر آپ نے میری عزت کو تار تار کیا ہے اس وقت وہ 19 سالہ لڑکی اس قدر گہری باتیں کر گئی تھی کہ مقابل کھڑا 19 سالہ مرد بھی اس کی بات دو پر شوک کے جہان میں قدم رکھ لگا فردان کے حال کی قریفت خود بہت اس کے بازو پر ڈیلی ہوتی گئی وہ بنا پل کے جب کائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو زب کی شدت کو چھوٹی سرح آنگار ہونے لگی اپنی بازو پا اس کی حل کی ہوتی گریفت محسوس کر کہ وہ بازو واپس کھینچ دی آگے بار گی سیریوب با قدم رکھنے سے پہلے وہ یکتہ مری تھی وہ سرار ڈین نائر کو کہا تھمینے کے میں ان سے نفرت کرتی ہوں آج میں آپ سے کہہ رہی ہوں فردان مصفہ میں فرشتہ یوسف آپ کو اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھ دی آپ سے جرہ رشتہ اندھیری قبر کی ماند ہمیرے لئے جس میں رہ کر روز آہرت کا انتظار کر رہی ہوں میں نکل نہ ممکن ہوتا تھا ضرور نکل جاتی دی میں بے شکر لہجے میں اس سے کہتی وہ بغیر رکھے سیریاں کراس کر کے نیچے آگئی نیچے موجود بہتی ایک مینیجر چند ایک ورگر جو پہلے ہی ان کی اپنی زبان پر تیز گفتو پر شدید پرشان تھے فرشتے کا سورہ چہرہ اور روی آنکھ دیکھ مزید پریشان ہوگے وہ بغیر کسی کی جانب دیکھ تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی تی دوسرے اوپر کھڑا فردان جو مکمل طور پر اس کے کہی بادو کے زیر اثر تھا ہوش میں آتے ہی فورا سیڈیو کی جانب لپکا نظرائیو اس کے بیٹھتے ہی ٹیکسی چل پڑی تھی اس نے تیش اور استراب کی زیر اپنی کار کے بون پر ایک زورتہ مکرسی کی اور پھر کار آن لاک کرتا پورن کار سار کر کے خود سے دو جاتی اس ٹیکسی کے تاکر میں پیچھے لگا گیا رحمت پریس پریس اینل کو حسفتہ لے چلی یہ بہار میں بنک رہی ہے میں آپ کے آگے حال جوڑتی اور احمد اس سرد نینی انکو والی خوبصورترین عورت اپنے شور کو گھر میں دار ہوتے تھے فوراں ان کے آگے گرگرہ کا فریاد کرنے لگی راستے سے ہٹو جاہل عورت ہمیں دیر ہو رہی ہے بہن دائنہ اپنے پوش ربا حسن کی رانائی سمیت بلیک شارٹ سلک کے تانگ ڈریس میں ملبوس کھڑی ان کی سمد تمسخر سے دیکھ رہی تھی جو ایک شخص کی محبت میں اپنا مکمل طور پر تبدیل کر چکی تھی دائنہ دائنہ دیکھو اینہ کو کتنا تیز بہار ہو رہا ہے پلیس تم رحم ایسے کہو کہ اس کو ہو سب تا لے چلے انہوں نے اس کے کندے اپنے گریفت میں لے کر دائنہ کو جنجورہ جو اپنی بانجی کو دیکھا کچھ فکر مند تو ہوئی تھی مگر اگلے ہی پال فورا انجان بن گئی ہٹ جاوسیس ابھی ٹائم نہیں اس سب کا دائنہ نے ان کو جرکا ہوسے لا کیا وہ ہیرہ سے آنسو بڑی دندلاتی آنکھوں سے اپنی اس بیرہ بہن کو دیکھنے لگی جس کے لئے وہ نہ جانے کتنی قربانیاں دے چکی تھی اور اس سب کے سزر ان کو اسے سر ملا کہ شادی کے چھے سال بار ڈائنہ نے جوانی کی دہلیس پا قدم رکھتے ہیں اپنی بہنوی پر ڈوڑ ڈالنے شروع کر دی تھے ایک چھے سال بورے بالو والاس سورج سپید رنگل لیے بہنے ہاتھ کیوٹ سا بچہ اندر ہونے ملے معاملہ سے یک سر انجان اپنی چھوٹی سائیکل دروازے پر ہی چھوٹ کا اپنی بیست فرینڈ اپنی حالہ کو دیکھا ان کی جانہ بڑا دائنہ بھی فورن ساب بلائے اس کی جانہ لبکی تھی دائنہ نے فورن اس کے بہنوں میں بڑھتے اس کے پھولے گال چومے کچھ بھی ہو وہ اپنے اس بانجے سے بے پناہ محبت کرتی تھی اس نیلی انکھو والے گڑے نے دائنہ کے گال کانوں میں پڑے آویز کو چھو تھے اس کو دیکھا کہا اتنی ہی دیر میں تن فن کرتا گسے میں دوبار احمد اپنا سور کیس کسی کا باہر آیا چلو دائنہ دے رہو ہی ہمیں بچوں اور بیوی کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے دائنہ کی گود میں چڑھے بچے کو تار کا نیچے پھینکتے دائنہ کا ہاتھ تھام لیا بچہ اس کے پھینکنے پر زمین بوس ہوتے سنبھلتا ان کے پیر دبوج گیا ہٹاو اپنی اس ناپا کار اولاد کو مرے پاس پور پور کاروتی ان کے پیروں میں گر پڑی سنبھلتا